نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اٹیٹ مدھ پدیش کے اجین میں حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں بارہ سال کی مانسک روپ سے کمزور بچی کے ساتھ کچھ اگیات حیوانوں نے دشکرم کو انجام دیا اس گھٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا جس میں سماج کا بے درد چہرہ دکھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دشکرم کے بعد وہ بیبس اور لہو لہان بچی کئی گھروں میں دستک دے کر مدد کی گوہار لگا رہی ہے لیکن لوگ اسے دوتکارتے دیکھ رہے ہیں اجین سے قریب پندرہ کلومیٹر دور برنگار روڈ پر اردنگ حالت میں لہو لہان یہ بچی جب کرہاتی ہوئی سومبار کو دنڈی آشوام پہنچی تو وہاں اسے کپڑے سے ڈھک کر پھر پولس کو سوچت کیا گیا اس کا علاج شروع ہو پایا میڈیکل جانچ میں دشکرم کی پشٹی ہوئی ہے پیرتہ کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے پولس نے اسے اندور کے اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں اس کی حالت میں صدھار بتایا جا رہا ہے پولس کے جوانوں نے اس بچی کے لیے رکھ دانوی کیا پولس نے اگیاد بدماشوں کے خلاف پاک سو ایٹ میں ریپ کیس دچ کر ایسائی ٹی کا گٹھن کیا ہے اور چھانبین تیز کر دی گئی ہے بچی کی ٹوٹی پھوٹی بھاشا سے پولس اندازہ لگا رہی ہے کہ یہ بچی شاید یو پی کے پریاغ راج کی ہے جین جلے میں مہاکال تھانا انترگت ایک پرکرم قائم ہوا ہے اگیاد لوگ کے بروح جس میں دوشکرم کی بات سامنے آئی ہے جس کی پسٹی میڈیکل کے دورہ کی گئی ہے اس میں بچی کی حالت ناجک ہونے سے اس کو اندور ریفر کیا گیا تھا اور جو بھی بیس ٹیٹمنٹ ہے اس کو وہاں پہ اویلبل کرائیا گیا تھا بلڈ کی کمی کے کارن جب بلڈ کی ریکوائیمنٹ تھی تو پولس والوں نے ہی بلڈ بھی وہاں پہ دیا ہے اس میں ایک بڑی ٹیم ایسائیٹی گھٹیت کی گئی ہے اور لگاتار سبھی جگہ پہ اس کو ہم لوگ ٹریک کر رہے ہیں اور جنتہ سے بھی اہی اپیل ہے کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی بھی جان کر رہی ہو تو پولس کو تورن بتائیں میں نے ڈیٹیل مغیلہ ہے اس پی سے بھی بات ہوئی ہے پورا ڈیٹیل آ رہا ہے کانیڈا اور بھارت کے رشتوں کے تناو کے بیچ نائے نے آج خالستانی آتنکیوں گینگسٹرز اور ڈرک تسکروں کے گھرچوڑ کو لے کر بڑی کاروائی کرتے ہوئے چھ راجوں میں اکیابن سے زیادہ جگہوں پر چھاپے ماری کی ہے نائے نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے اور بڑی ماترہ میں ہتھیار گولہ بارود برامت بھی کیے ہیں پنجاب میں تیس جگہوں پر نائے کی ریڈ ہوئی راجستان میں تیرہ جگہوں پر چھاپے ہریانہ میں چار جگہوں پر ریڈ اترہ کھڑ میں دو جگہوں پر چھاپے ڈلی اور یوپی میں ایک ایک جگہ پر نائے کی ریڈ ہوئی ہے مڈے پور کے امفال میں دو چھاتروں کی ہتھیا کی تصویریں سامنے آنا کے بعد کل رات پولس اور پردشن کاریوں کے بیٹ جم کر جھڑپ ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ انہی دونوں نائے والے چھاتروں کی تصویر ہے جو لاپتہ ہوئے آج پولس کو پردشن کاریوں کو روکنے کے لیے آسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے یہ معاملہ جو لائے کا ہے اور مکہ منتری کہہ چکے ہیں کہ دونوں لاپتہ چھاتروں کے بارے میں جان سی وی آئے کو سواپی جا چکے ہیں اس بیچ ایک بار پھر سے موبائل انٹرنیٹ پر ایک اکٹوبر تک روک اور پابندی لگا دی گئی ہے کل ہی دلی میں پچیس کروڑ کی چوری کے بعد آج دلی کے سمائپور بدلی علاقے میں جولری کی دکان میں لوٹ ہوئی ہے پولس کی ٹیم موقع پر پہنچ کر جانچ میں جھوٹی پولس کو دو بجے پی سی آر کول آیا ڈی سی پی آؤٹس نورت کے مطابق تین لٹیرے ایک بجے آس پاس ہیلمٹ پہنکر شری رام جولری دکان میں داخل ہوئے تھے پسٹول کی نوک پر دکان میں لوٹ کی واردات کو انجام دیا لگ بھگ چار سو آسی گرام سونا لے کر بدماش فرار ہوئے تین لٹیروں کا بائک سے بھاگتے ہوئے اور گولی چلاتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج سے درش دیکھ رہے ہیں ہم کو ون ٹوینٹی کا انسیڈنٹ بتا رہے ہیں جس میں تین لوگ آئے تھے اور تینوں کے پاس وپن تھے تینوں نے ان کو وپن کے مادیم سے دمکا کے جو ہے ان کے جو بھی ڈسپلے میں جو جولٹیز تھی وہ ان لوگوں نے لے لی ہے از اپ نو انفرمیشن یہی ہے باقی جو ہے انویسٹیگیشن باتا چلے ویڈیو بارے دھو رہا ہے ایک بائک پہ تین لوگ بھولیا چلاتے میں بھاگ رہے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے ہم ویریفائی کر رہے ہیں اندر کا جو ویڈیو ہے باہر کا ویڈیو ویریفائی کر رہے ہیں ڈلی کی نادنگری علاقے کے سندر نگری میں ایک چھبی سال کے یوک کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے چوری کے آروپے کچھ لڑکوں نے اسے کھمبے سے باندھا اور پھر بے ریمی سے پھٹائی کی لوگوں کا کہنا ہے کہ دس بیس روپے کی چوری کے آروپے کچھ لڑکوں نے یوک کو پکڑا اور ایک کھمبے سے باندھ کر دنڈو سے پیٹ پیٹ کر آدمرا کر دیا پریوار اور علاقے کے لوگوں میں گصہ ہے کہ اگر چوری کا آروپ بھی ہے تو پولس ایکشن لیتی کوئی کیسے کانون کو ہاتھ میں لے کر کسی کو مار سکتا ہے پھلال پولس نے کچھ لڑکوں کو حراست میں لیا ہے اور ہتیا کی وجہ پتا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر اسم میں سینہ کے ایک افسر اور ان کی پتنی کو گرفتار کیا گیا ان پر ایک ناوالک گھریلو سہیکا کو یاتنا دے کر غائل کرنے کاروں پر سوٹروں کے مطابق اس کے شریع پر جلنے کی نشان ہے اور دارٹ ٹوٹے ہوئے ہیں میڈیکل رپورٹ میں جیب میں گہرے زکن اور کٹی ہوئی ناک کا بھی ذکر ہے پولس سوٹروں کے مطابق اسے زیادہ تر سمیہ بے لباس ٹکھا جاتا تھا وہ مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھی بال کھیچتی تھی اور مارتی تھی ایک رولنگ پن سے مارتی تھی میرے کپڑے اتار کر وہاں چھوڑ دیتی مارتی رہتی اور جب خون بہتا تو جبرن مجھے وہ خون چاٹنے کو کہتی سی بی آئینے دلی کے مکہ منتری آرون کجریوال کے بنگلے میں نوینی کرن کے ماملے میں پرارمک جانچ شروع کی ہے کینڈری جانچ بیورو نے دلی کے مکہ منتری کے آواز کے نوینی کرن میں ویتیا انیمتاؤں کی جانچ کی ہے پرارمک جانچ کو کوئی آپرادک ماملہ نہیں ہے بلکہ آپرادک جانچ کی شروعات ہے اگر سی بی آئینے کو ثبوت ملے تو وہ کیس درچ کرے گی کر دے گی اور یہ لگا دیتے ہیں شاندار پردش انجاری ہے محلہ کھلاڑیوں نے کرکٹ میں جیت کے بعد رائیفل شوٹنگ میں جم کر میڈل جیتے ہیں سفت کور سامرا نے گولڈ میڈل جیت لیا سفت کور نے پچاس میٹر رائیفل میں پہلی بار گولڈ جیتا اور وشو ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے ساتھ ہی آشی چوکسی نے اسی ایونٹ میں برانز میڈل جیتا ٹیم ایونٹ پہ بھی سلو میڈل محلہوں نے جیتا ہے اور ہم نے کچھ دیر پہلے سفت کور سے بات کی تھی جس کا انشم آپ کو دکھا رہے ہیں ان سے یہی پوچھا تھا کہ آپ نے تو چین میں چین کی کھلاری کو مات دے دی وہ دوسرے نمبر پر آئیں کیسے ہوا اور پریکٹس پہ کیا 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 چائنا میں ابھی پہلے بھی میں وولڈ یونیورسٹی گیمز کھیل کے ہٹی ہوں تو اس لئے مجھے اس کا تھوڑا سا ایڈیا تھا کہ بھی یہ بہت زیادہ جیسے ہمارے موسٹلی فائنل ہال بھرتے نہیں ہیں بہت فائنل ہال یہ چائنا مالے بھر دیتے ہیں کہ اتنے لوگ آتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے مات چاپ کا تو اس کے لئے میں آلڈی اویر تھی اور بہت مزا آتا ہے کہ جب پیچے سے ہوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ میرے کام کرتی ہے کچھ میرے لئے نیگیٹیو نہیں تھا سب کچھ پوزٹیو یہ تھا تو ٹریننگ ہماری ابھی ایشنگیم آنے سے پہلے پرپر کیمپ لگا تھا جس میں ہم منود سر تھے ہمارا فورن کوچ فارمر سوارنک تھا اور ہم نے اچھی سی ٹریننگ کی تھی اور جو پوائنٹس تھا جیسے ہم نیلنگ پرون سیننگ چلاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سٹارٹنگ میں وہ لیڈ لے جائیں گے تو ہمارے لیگے ہی وہ ایزی رہتا ہے کیونکہ اگر کٹ ٹو کٹ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں تو جیسے لاش شورٹ میں آشی کے ساتھ ہوا کہ اگم سے وہ 8.9 اور وہ برونز پہ چلی گئی تو اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ لیڈ بنا لو کہ وہ اگلے کے لیے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے اگر تب تک اگر آپ کوئی گلتی نہیں کرتے تو وہ دھیان تھا تو وہ ہوا کافی اچھی لیڈ تھی میری تو جس کے کارن میں نہیں پکڑی کہ ان سے اور اب UP کے بولن شہر میں چاولی گاؤ میں سکول کی چھاترہ چرچہ میں 92 سال سمیرن نے پڑھنے کی سکول جاتی ہیں پڑھائی کر رہی ہیں پڑھ سا ہے پڑھ پڑھ سکول 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 چھے بجے میں ان سے بات بھی کی تھی ایک آنش آپ کو دکھا رہے کی کیون انہیں پڑھنے کی سوچی اور کیا کیا سیکھا آئی سنتے ہیں کانش پڑھنے کی کیسے سوچی سکول پڑھ پڑھنے کا من کیسے کر بتاؤ بتائی پڑھنے 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 دھوڑ پڑھنے کسے دیکھ پڑھنے دیکھ تو دس مہینے سے سکول جا رہی اپنا نام لکھنا سیکھ گئی اور ایک سے سو کی گنتی بھی سیکھ گئی ہے بہرال آئی جاتے جاتے آپ تک پہنچ جائے جو بھارت کی جی ڈی پی میں لگ پک تیرہ فی سدی کا یوگ دان دے گی کو ویٹ کال کے بعد ریال اسٹیٹ بازار میں اچھے خاصی تیزی دیکھی گئی اور اس سیکٹر میں وکاس کی سمبھاو بھائی بھائی نوازکار